مہنگائی آرمی چیف کے ہدایت پر کریک ڈاؤن کے بعد ڈالر انیس روز میں 32 روپے سستا ڈالر کے مقابلے میں روپے کے قدر میں 4 فیصد اضافہ اوپن مارکٹ اور انٹر بینگ میں ڈالر میں فرق ایک روپے تک رہ گیا ملک بحستان کہتے ہیں کریک ڈاؤن جاری رہا تو ڈالر 250 روپے پر آ جائے گا سٹاک مارکٹ میں بھی حالیہ دنوں میں تیزی 50 فیصد حصص کے قیمتیں بڑھ گئیں کام آمدن سے خرچے پورے کرنا مشکل ہو گیا ملک چھوڑنا ہی بہتر لگتا ہے شہری کہتے ہیں ملک میں رہتے ہوئے صرف کرز تلے ہی دبتے جا رہی ہیں مہنگائی کم ہونے کا نام نہیں لیتی حکمرانوں کو عوام کی نہیں صرف اقتداب کی فکر ہے پائدار ترقی کے حصول کے لیے ترقی پذیر ممالک کو وسائل فراہم کرنا ہوں گے انبار الحق کاکر کی ترقی حداف کے لیے وسائل اور سرمایہ کاری سے متعلق مماثر میں شرکت کہا کرز میں پھنسے ممالک کے لیے لا عمل تیار کرنا ہوگا پاکستان ایران کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو مزید وسط دینا چاہتا ہے ترقی پذیر ممالک کو ترقی کے حصول کے لیے وسائل کی کمی کا سامنا ہے نگرام وزیر اعظم انبار الحق کاکر کی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقع دونوں رہنماؤں کا برادرانہ تعلقات قائم رکھنے پر اتفاق نگرام وزیر اعظم نے کہا منت پشین بارڈر سمیت دیگر اقلامات معاشفی ترقی میں معاون ثابت ہوں گے دونوں ممالک کے بہتری کے لیے مل کر کام کرنے کو تیار ہیں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے دونوں ممالک میں علاقہ امن اور پوشحالی کے مشترقہ مقاصد کو فروق دینی کی اہمیت پر زور دیا بھارت کی کینیڈا میں دہشتگردی پاکستان کے لیے حیرانی کی بات نہیں بھارت مقوضہ کشمیر میں ریاستی دہشتگردی کر رہا ہے سیکرٹری خارجائر سائرس کازی کی اقوام متحدہ کے پاکستان مشن میں پریس بریفنگ کہا پاکستان اپنے ہمسائے کی خسلت سے بہت خوبی واقف ہے بھارت سے ہر طرح کی صفاقیت کی امید ہے کینیڈین وزیراعظم کے بیان میں حقیقت ہو سکتی ہے بھارتی نیول انٹیلیجنس ایجنسی آفیسر پاکستان میں گرفتار ہو چکا سیاسی موسم عبرالود سابق تحادلوں کی ایک دوسرے پر الزامات کے بارش بلاول گھٹو نے جاریانہ فیل تردیب دے دی کہا لیول پلینگ فیل کا مطالبہ کسی اور سے نہیں نون لیگ سے ہے الیکشن کی تاریخ کے اعلان کا اختیار سٹیبرشمنٹ کے پاس ہے نہ میرے پاس الیکشن کے اعلان کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے چاہیے تھا تمام سیاسی پارٹیاں ایک ساتھ الیکشن کا مطالبہ کرتی کیسز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں اور میاں صاحب بھی تیار ہیں مزید بولے کینیڈا میں سکر رہنما کے قتل پر دفتر خارجہ کھل کر بات کرے یہ کینیڈا کے قانون کی نہیں دنیا بھر کے قوانین کی خلاف فرضی کی گئی نیب تر امیم کے خاتمے کے سپریم کوش کے فیصلے کے بعد پی پی رہنما شرجیل میمن کے خلاف ریفرنس بحال کراسی کی احتساب عدالت نے دائرہ اختیار سے متعلق پیپلز پارٹی رہنما شرجیل میمن کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کیس کا ٹرائل پھر سے شروع کرنے کا حکم دے دیا پی پی رہنما شرجیل میمن کے خلاف پونیش حیارب کی کرپشن کا ریفرنس زیر سامات ہے شرجیل میمن نے عدالتی دائرہ اختیار جیلنج کرنے کے درخواست دائر کی تھی جو عدالت نے مسترد کر دی عدالت نے آئندہ سامات پر گواہان کو طلب کر لیا چیئرمن پی ٹی آئی بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے سامات 25 ستمبر تک ملتبی کر دی عدالت کی وکیل شیرف ظلم مرورد پروسیکیوٹر عزوان عباسی کو آئندہ سامات پر دلائل دینی کی ہدایت جج قدرت اللہ نے کہا کہ فرد جرم کا معاملہ آیا تو بشرا بی بی کی حاضری ضرور ہوگی دونوں فریقین کے دلائل ایک ہی تاریخ پر ساتھ ساتھ سن لیں گے چیف جسٹس پاکستان کا ذریل طوا مقدمات میں کمی کام میشن سپریم کورٹ میں کریمنل اور سیول مقدمات کی سامات آج ہوگی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اہم اجلاس آج طلب کر لیا پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار کے ممبران کو بھی شرکت کی دعوت وکلا تنظیمیں وینٹس تشکیل اور مقدمات سامات کیلئے مقرر کرنے کے معاملے پر اپنی تجاویز دیں گی ڈینگی کے بار لگاتار پنجاب میں ڈینگی کابو سے باہر مزید ایک سو چار مریضوں میں وائرس کی تصدیق چوبیس گھنٹے کے دوران دہور میں سب سے زیادہ اکتالیس نئی کیسز ریپورٹ راولپنڈی تین تیس ملتان سولہ اور گجرہ والا میں ڈینگی کے چار کیس ریپورٹ مزفرگڑ میں ڈینگی کے دو شکوپورا نارو بار لیرہ غازی میں ایک ایک نیا مریض سامنے آ گیا لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں آج پھر بادل برسنے کی پیش گئی اسلام آباد اچھا گجرہ والا نارو بار سمیت دیگر علاقوں میں بارش ہوگی کراچی سمیت سن میں بھی عبر رحم برسنے کا امکان موسیقی